قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھنا کیسا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سورة اللیل کی تلاوث ذرا چینج کرتے تھے جیسے وما خلق الزکر والانسا کو والزکری والانسا پڑھتے تھے تو یہ کیسا ہے؟ جبکہ اس سے تو مطلب اور قرآن کے الفاظ دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں اس طرح قرآن مجید کے دوسرے الفاظ بھی چینج کر کے پڑھے جاتے ہیں اس بارے میں وضعات فرما دیں عبدالرحمن حدر عباس سے حدیث میں آتا ہے انزل القرآن وعلا سبعات احرفین قرآن اللہ نے سات قرآتوں پر نازل کیا ہے سات لغات پر نازل کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھا ہے وما خلق الزکر والانسا اور والذکری والانسا دونوں نبی سے ثابت ہیں اور کوئی اس میں معنی چینج بھی نہیں ہو رہا ہے یہ کی مطلب ہے میں ایک طرح سے بلاغت ہے دوسرے میں دوسرے طرح سے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اگر دوسری قرآت میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پروپر قاری سے وہ پوری قرآت سیکھی ہو اور تواتر سے نبی سے وہ ثابت ہو ایسے عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود بخاری میں دیکھ کر صحیح مسلم میں دیکھ کر ابو دعوت میں دیکھ کر خود قرآن کی قرآتیں پڑھنا شروع کر دیں یہ حرام ہے نجائز عام آدمی کے لیے اس سے قرآن میں تحریف کا اندیش ہے تو اس لیے ہم جس قرآت پر پڑھتے ہیں ابو حفظ عاصم اس پر جو عبداللہ بن مسعود کی مشہور قرآت ہے اس پر ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسی پر پڑھیں اگر آپ دوسری قرآتوں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پروپر طریقے سے کسی ایسے قاری سے سیکھیں جن کو باقی قرآتیں آتی ہوں کیونکہ وہ اس کے عداب جانتے ہیں پھر پورا قرآن اسی قرآت پر پڑھنا پڑھتا ہے تو پروپر سیکھیں سب آشارہ کے قاری بنیں آپ پھر آپ دوسری قرآتوں بھی پڑھیں لیکن عامی آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے عامی آدمی کو چاہیے جو مشہور قرآت چلی آ رہی ہے اسی پر پڑھے کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے دوسری قرآت پر اگر آپ نے جانا ہے تو پھر وہ پروپر طریقے سے وہ قاریوں سے بقاعدہ سیکھیں